بات کریں شہر قائد کی تو کراچی میں بھی آٹے کی قیمت پر اضافہ کے بعد تندور مالکان نے روٹی کی قیمتیں بھی بڑھا دی ہیں مزید جانتے ہیں کرن فاطمہ سے کرن شہر قائد میں کیا صورتحال ہے جی بالکل ملک بھر کی دہاں کراچی میں بھی مہنگائی کی لہر بے کابو ہو گئی ہے دیگر اشیاء خردنوش کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ آٹے کی قیمت میں بھی ہوش ربہ اضافہ ہو گیا ہے جس کے بعد نان بھائیوں نے جو ہے وہ روٹی کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا ہے بیس روپے سے بڑھا کر روٹی کی قیمت جو ہے وہ پچیس روپے کر دی گئی ہے ہمارے ساتھ ایک نان بھائی موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ان کا کاروبار کتنا متاثر ہوا ہے اور حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے جی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا کاروبار اس وجہ سے کتنا متاثر ہوا ہے حکومت سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے گیس اتنا چھاڑ گیس ہوتا نہیں ہے سارا سارا دن آٹا سات ہزار کا کٹا ہو گیا اب بھی مجبوراں گیس ہوتا نہیں اس وجہ سے مجبوراں پر کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے اب اتنی مجبوری ہاتھ سے زیادہ دکاندار کیا کریں گیس کا بیجلی کا بیل حکومت سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے بھینگائی کو کنٹرول کیا جائیں کم ہو جائے تو پھر تو اچھی بات ہے مہنگائی بڑھتے جا رہے ہیں دکا کر مجبوراں پر کرنا پڑتا ہے بلکل ان کا یہی کہنا تھا کہ مہنگائی نے ان کو بھی کافی متاثر کیا ہے تاہم انہوں نے حکومت سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ شہریوں کو بھی ریلیو دیں اور ان کا بھی خیال کیا جائے مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے تاکہ ان کا کاروبار بھی شکریہ کرن تفصیلات سے آگاہ کریں تھی شرقائد کراچی